بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد شہزاد اور سینئر عنوما طریق انصاف فلک شیر گمر سمیت دیگر نے بھرپور شرکت کی حارون آباد میں ریجنل پولیس آفیسر شیر اکبر کا ڈی پی او محمد زفر بزدار کے امراء اوپن ڈور پالیسی کے تحت بلدیہ حال میں کھلی کچھری کا انقاد کیا حارون آباد میں علاقے کی معروف تعلیمی اور سماجی شخصیت سابق پرنسپل گورمنٹ رزویہ اسلامیہ پوسٹ گریجویٹ کالج راجہ موینس گھر مرہوم کی برسی کے سلسلے میں دوائیہ تقریب کا انقاد گجرہ میں محکمہ جنگلات کا پولیس کے امراء سمندری روڈ پر آرے پر چھاپا چھاپے کے دوران سینکڑوں منچوری کی سرکاری لکڑی پکڑی گئی رینالہ خورد میں نیجی سکول کے سلانہ انتہانات کی پرائیس تقریب نیجی میرے جھال میں منقید تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی اوکارا یونیورسٹری میں کیمسٹری میں حالیہ تحقیقی رجانات پر دوسرا بن الاقوامی سیمپوزیم منقید کوٹلی لوہارہ میں چار شابان المعظم سلانہ جشن محسومین علیہ السلام برمکان حکیم سید ازگر علی گرانی بلوال خورد مشرقی میں منقید ہوا کراچی کے جزیرے منوڑا کے سائل پر ایک بڑی مردہ ویل پائی گئی پاکستان میں کرونا شرع دو فیصد مزید چھ اموات رحیم یار خان میں ڈاکو احساس کفالت ٹیمز سے چوبیس لاکھ روپے سے زائد کی رقم چین کر لے گئے موسیقی 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 ایڈ لائنز آپ نے جانی بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب سالانہ انتائج کی تقریب پنسپل سکول پروفیسر تیمور گمن کی زیر قیادت منعقد کی گئی اس موقع پر مہمانوں قیامت پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا جبکہ تقریب کا بقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظرانہ پیش کر کے کیا گیا تقریب میں سکول کے بچوں نے مختلف ٹیبلوز پیش کیے اور تقریری مقابلہ جاد کا بھی نکات کیا گیا اور سکول کے بچوں نے وطن عزیز پاکستان سے اپنی والحانہ محبت کا مظاہرہ کیا جس پر تقریب کے شرکہ نے بچوں کے ٹیلنٹ کو خوبص رہا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سنٹرل پریزیڈنٹ یونین نمبر دران پاکستان غلام مرتضا معصومی نے کہا کہ یہ قوم کے ہونہار بچے وطن عزیز پاکستان کے روشن مستقبل کے زامن ہیں جبکہ یہی بچے مستقبل میں ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں سنٹرل پریزیڈنٹ یونین نمبر دران پاکستان غلام مرتضا معصومی نے کہا کہ وطن عزیز پاکستان کا بچہ بچہ تعلیم کے زیور سے راستہ ہو رہا ہے اور یونین نمبر درہاں پاکستان مستحق بچوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرنے کے لیے اپنا برپور کردار ادا کر رہی ہے تقریب میں شرکت کرنے پر سکول پرنسپل پروفیسر تیمور گمن نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا جبکہ تقریب کے اختتام پر پوزیشن ہولڈرز میں ٹرافیز اور سرٹیفیکیٹس بھی دیے گئے ریجنل پولیس افسر باولپور شیر اکبر نے حرون آباد کا دورہ کیا جہاں پر انہوں نے ڈسٹرک پولیس آفسر محمد زفر بزدار کے امراء بلدیا کمیٹی کے لان میں کھلی کچھری لگائی جس میں اسپی انویسٹیگیشن فاروق کمیانا ڈی ایس پی سرکل حرون آباد شمس ادین خان اسسٹنٹ کمیشنر حرون آباد فضل الرحمان بلوچ و دیگر پولیس افسران سیاسی و مذہبی اور کاروباری شخصیات وکلا برادری میڈیا نمائندگان اور سائلین نے کسیب تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ریجنل پولیس آفسر بھاولپور شیر اکبر کو حرون آباد پہنچنے پر پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی کھلی کچھری سے خطاب کرتے ہوئے ریجنل پولیس آفسر شیر اکبر کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جان و مال کی تحفظ پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے کھلی کچھری کا مقصد بروقت انصاف کی فرامی کے ساتھ ساتھ عوام اور پولیس کے درمیان حائل خلیج کو دور کرنا ہے اس سلسلے کو ہم آئندہ بھی جاری رکھیں گے تاکہ شہریوں کو بروقت انصاف مہیا کر سکیں آر پی او بھاولپور نے کھلی کچھری میں آئے سائلین کے مسائل سنے اور ان کو فوری حل کرنے کے لیے اقدامات بھی جاری کر دیے حرون آباد میں علاقے کی معروف تعلیمی اور سماجی شخصیت سابق پرنسپل گورنمنٹ ریزویہ اسلامیہ پوسٹ گریجویٹ کالج راجہ مہین ازگر مرہوم کی برسی کے سلسلے میں دوائیہ تقریب کا انقاد راجہ ایسیہ مہین راجہ روئرسل راجہ راہیل جنجوہ میجر مجاہد جنجوہ پروفیسر شیخ نعیم پروفیسر فانی پروفیسر ملک غلام علی پروفیسر زلفکار راجہ تارک رانا گوکی اور دیگر موزدین نے کسیب تعداد میں شرکت کی رانا عبدالعوف ایم پی اے نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ راجہ مہین ازگر مرہوم اس علاقے کی ایک تاریخ ساز اور عظیم شخصیت تھے انہوں نے علاقے میں آلہ تعلیم کے فروغ کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دیتے ہوئے مقامی ٹیلنٹ کو نکھارنے میں عام کردار ادا کیا اور یہی وجہ ہے کہ علاقے کے طلبہ نے ملک و قوم کے لیے ہر میدان میں شاندار کامیابی حاصل کی راجہ مہین ازگر جیسی شخصیات نہ صرف علاقے بلکہ قومی سطح پر بلند ترین مقام پر فائز رہتی ہیں اور آنے والے زمانے میں بھی انہیں سنیری عروف میں لکھا اور یاد کیا جاتا ہے علاقے کے لوگوں کے لیے ان کی خدمات کی وجہ سے لوگوں کو ان کے لیے عقیدت و تقریم کا ازار بمثال ہے اور سب ان کے درجات بلندی کے لیے دل سے دعائیں دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں گوجرہ میں محکمہ جنگلات کا پولیس کے ہمراہ سمندری روڈ پر آرے پر چھاپا چھاپے کے دوران سینکڑوں من چوری کی سرکاری لکڑی پکڑی گئی چوری کی سرکاری لکڑی آرے پر کاٹ کر فروخت کی جاتی تھی ملزمان تناور سرکاری درخت کاٹ کر اونے پونے دام و فروخت کر دیتے تھے چوری شدہ پکڑی جانے والی سرکاری لکڑی کی مالیت لاکھ روپے ہے تانہ سیٹی پولیس نے موقع سے اتر حیات نامی ملزم کو گرفتار کر لیا رنالہ خرد میں نجی سکول کی سلانہ امتحانات کی پرائیس تقریب نجی میرے جھال میں منقعت کی گئی تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے چوری ایویس سے جی ایویس بتائیے گا رنالہ خرد گلبرک گریمر سکول کے سلانہ امتحان کے سپرائیس وزٹ کی تقریب نجی میرے جھال میں منقعت کی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈاکٹر جواد طیب چودری عمران ملک حفیظ عوان تھے تقریب میں طلبہ و طلبات کی جانت سے شاندار ٹیبلیوز پیش کیے گئے سکول پرنسیپل نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمارا مقصد طلبہ و طلبات کو نمبر کی دوڑ میں لانا نہیں بلکہ ان کو معاشرے میں ایک شاندار انسان بنانا بھی ہے ہمارا سکول ہمیشہ کی طرح علاقہ بر میں پوزیشن ہولڈرز ہے ہمارا سکول اسٹاف اعلیٰ تلیم یافتہ ہے تقریب میں طلبہ و طلبات کے والدین کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی تقریب کے آخر میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طلبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے یونیورسٹی آف اوکارا کے شعبہ کیمسٹری نے دوسرا بین الاقوامی سمپوزیم بانوان کیمسٹری میں حالی تحقیقی رجانات کا نقاط کیا جس میں فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے سائنسی تحقیق کے مختلف عالمی رجانات پر تبادلہ خیال کیا امریکہ سے پروفیسر نظیر احمد یونیورسٹی آف گجرات سے ڈاکٹر شہزاد مرتضیٰ ایسوسیئیٹ پروفیسر اور ڈاکٹر ہمائیو ایسوسیئیٹ پروفیسر نے خصوصی طور پر شرکت کی تقریب کے آغاز میں شعبہ کیمسٹری کے سربراہ ڈاکٹر آتف علی الطاف نے مہمان مقررین کا تعرف کرایا مہمانوں اور شرکہ کو خوش آمدید کہا اور یونیورسٹی آف اوکارا میں آنے پر شکریہ ادا کیا تقریب میں ریجسٹرار یونیورسٹی آف اوکارا ڈاکٹر محمد طائر خان کنٹرولر امتحانات فیصل اجاز ڈاکٹر ریاض حسین عبد الحمید ڈاکٹر عمجد حسین جنید یاکوب ڈاکٹر عثمان الوی ڈاکٹر شہید اللہ ڈاکٹر زریف گل حیات اللہ اور دیگر نے بھی شرکت کی ڈاکٹر عاطف نے کہا وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریہ زاکر کے ویجن کے مطابق ہم اس طرح کی تقریبات مناقض کر کہ اپنے طلبہ کو بین الاقوامی تعلیمی برادری کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں کیمسٹری کے اسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر حلام مصطفیٰ نے بتایا کہ 21 صدی کے تحقیق چلنجز سے نمٹنے کے لیے طلبہ کو کام کرنے کی ذہین صلاحیوں تے سلیس ہونا ضروری ہے پروفیسر نظیر احمد نے پاکستان اور امریکہ میں درپیش سائنسی تحقیق سے متعلق چلنجز پروشنی ڈالی اور اپنے تجربات سے آگاہ کیا مہمان مقرر ڈاکٹر شہزاد مرتضیٰ نے ڈرگ ڈیزائن اور دریافت میں ایڈوانس ریسرچ ٹرینڈ پر لیکچر دیا جبکہ ڈاکٹر محمد حمائیو نے سرفس کیمسٹری کے بارے میں اپنی ریسرچ شیئر کی دونوں مقررین نے اشاعت کے لیے درجے کے جرائد تک رسائی کے لیے اثری عالمی تحقیقی رجانات اور تقنیکوں پر عمل کرنے پر زور دیا گیا کوٹلی لوہارا میں چار شابان المعظم سلانہ جشنِ معصومین علیہ السلام برمکان حکیم سید ازغر علی گلانی بلوال خورت کوٹلی لوہارا مشرقی میں منعقد ہوا جس میں چیئرمن زلی امن کمیٹی جناب ازغر چیما جناب ایوب اوپل جناب ماسٹر فیض سابقہ چیئرمن کوٹلی لوہارا فضل محمد چودری چیئرمن الشریف گروپ آف انڈسٹریز جناب احمد چودری سید غیور عباس سید زیغم عباس ملک لطیف محمد پہلوان حجی گلزار سابقہ کونسلر صدر طریق انصاف کوٹلی لوہارا چودری زہر ملک آسم سید غزنفر رضا سمیر چندیل عمران عساق حافظ عرشت سابقہ کونسلر ڈاکٹر ناصر مجید شیخ اور دیگر معززین علاقہ اور ان کے علاوہ تمام مقاتب فکر کی افراد نے شرکت کی شہر قائد کے جزیر منوڑا پر ایک مردہ ویل پائی گئی ہے ماہیگیروں نے منوڑا پر ایک 28 فٹ لمبی ویل کو پایا جو مردہ حالت میں ساحل پر لیروں میں بے کر آ گئی تھی ماہیگیروں کا کہنا ہے کہ دھاری دار مردہ ویل سات سے آٹھ فٹ چوڑی اور 28 فٹ سے زیادہ لمبی ہے اور اسے وسر کہتے ہیں منوڑا سے اسے ماہیگیر ہی کھینچ کر فش ہاربر پر لے آئے ہیں مردہ ویل کے بارے میں کہ پیٹی اور محکمہ فشریز سمیت کسی متعلقہ ادارے کو تحال خبر نہیں ہو سکی ہے ماہیگیروں کا کہنا ہے کہ منوڑا سے فش ہاربر تک 28 فٹ سے زائد لمبی مردہ ویل کو کھینچ کر لیا گیا لیکن کسی ادارے نے نوٹس نہیں لیا تمام ادارے بے خبر رہے اور ماہیگیر کسی ادارے کی مداخلت کے بغیر منوڑا سے ایک عظیم مل حبصہ مچھلی کو کھینچ کر لے آئے ہیں پاکستان میں کرونا شرع دو فیصد ہونے سے مزید چیم وات ہو گئیں پاکستان میں پانچویں لہر کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے مل کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فیرست میں سنتالیسویں نمبر پر آ گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کیسز کی شرع دو فیصد ریکارڈ کی گئی مزید چھ کرونا مریض زندگی کی بازی ہار گئے ان سی او سی کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید سات سو ٹھاون کیسز سامنے آئے ہیں مزید بارہ ہزار ایکسو تین مریض اس سے شفایاب ہو گئے پاکستان بھر میں اب تک تیس ہزار دوست سنتالیس کرونا وائرس کے مریض انتقال کر چکے ہیں جبکہ اس کے کل مریضوں کی تعداد پندرہ لاکھ سولہ ہزار ایکسو پچاس ہو چکی ہے ملک بھر میں اسپطالوں کرنٹینہ سینٹرز وینٹی لیٹرز اور گھروں میں کرونا وائرس کے سترہ ہزار نو سو پچانوے مریض زیر علاج ہیں جن میں سے سات سو بائس کی حالہ تشویش ناک ہے جبکہ چودہ لاکھ ستہ سٹھ آٹھ سو اٹھ سٹھ مریض اب تک اس بیماری سے شفایاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید چتیس ہزار پانچ سو انسٹھ ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک کل دو کروڑ ستہ سٹھ لاکھ انانچاس ہزار پانچ سو بائیس کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پراہیمی آرخان میں ڈاکو احساس کفالہ ٹیمز سے چوبیس لاکھ روپے کی رقم لوٹ کر فرار اکبالہ بعد میں کل شام احساس پروگرام کا عملہ فرنچائز کو رقم دینے جا رہا تھا کہ اسی دوران ڈاکو عملے سے چوبیس لاکھ روپے سے زائد کی رقم لوٹ کر فرار ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکیٹی میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل برامت کر لی گئی ہے جبکہ ڈاکو کی تلاش جاری ہے نیوز آئے سب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے نیوز آئے